اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سفدر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سفدر سپورٹس ناظرین جیسے کہ آپ کیوں معلوم ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی اور پانچ ونڈے میچز کی سیریز جو کہ اپریل اور مای میں کھیلی جانے والی ہے ناظرین اس کے کنفارم شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے کیونکہ اس کے شیڈیول کو دوبارہ سے تبدیل کر کے ری شیڈیول کیا گیا ناظرین مکمل شیڈیول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم دوبارہ سے پاکستان کیا ٹور کرے گی پانچ ٹی ٹونٹی اور پانچ ونڈے میچز کے لیے مکمل تفصیل سے آپ کی اگر کرتے ہیں سٹوڈیو میں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ناظرین آپ نے نیچے کمن سیشن میں یہ ضرور کمن کائی کے بتانا آپ کے خیال میں کیا پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز نیوزیلینڈ سے جیت پائے گی یا نہیں یس آر نو میں جواب ضرور دینا تو چلیئے ناظرین یہاں پر شیڈیول کو دیکھ لیتے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ جو کہ تیرہ اپریل کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شام چھے بجے کھیلا جائے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ پندرہ اپریل کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شام چھے بجے کھیلا جائے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمیان تیسرا ٹی ٹونٹی میچ سولہ اپریل کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شام چھے بجے کھیلا جائے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ 19 اپریل کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شام چھ بجے کھلا جائے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچوہ ٹی ٹوئنٹی میچ 23 اپریل کو کذافی سٹیڈیم میں لاہور میں کھلا جائے گا شام چھ بجے ناظرین پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا اوڈی ای میچ 26 اپریل کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں دوپہر دو بجے کھلا جائے گا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا اوڈی ای میچ 28 اپریل کو کذافی سٹیڈیم لاہور میں یہ میچ دوپہر دو بجے کھلا جائے گا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اوڈی ای میچ یک کو مائی کو راول پنڈی کر کے سٹیڈیم میں دوپہر دو بجے کھلا جائے گا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا اوڈی ای میچ چار مائی کو راول پنڈی کر کے سٹیڈیم میں دوپہر دو بجے کھلا جائے گا پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ہواں اوڈی ای میچ سات مائی کو راول فنڈی کر کے سٹیڈیا میں دو پہر دو بجے کھیلا جگہ تو ناظرین یہ تمام شیڈیول آپ نے دیکھا ہے امید کرتے ہیں آپ کیوں ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے نیشہ ایتا ہمیں اجازت اللہ عنہ کی بہان